اگر آپ ٹرین سے ٹرول کرتے ہیں ٹرین سے کہیں آتے یا پھر جاتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپ فل ہونے والا ہے کیونکہ جب ہم ٹرین سے ٹرول کرتے ہیں تو ہمیں ٹرین کا ٹکٹ بک کرنا یا پھر کرانا پڑتا ہے اور کبھی کبھی کسی وجہ سے ہمیں ٹرین کا ٹکٹ کینسل بھی کرنا پڑ جاتا ہے تو اس سچویشن میں ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ٹرین کا ٹکٹ کینسل کیسے کرتے ہیں جنرل ٹکٹ آر ایسی اور ویٹنگ ٹکٹ میں سے کس ٹکٹ کو کینسل کرنے پر کتنا چارج لگتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں یہ سب کچھ کور کرنے والا ہوں تو چلی شروع کرتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے کیونکہ میں آپ کے لئے بہت کام کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تو اب ویڈیو کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کا ٹکٹ کنفرم ہے اور آپ اسے کینسل کرتے ہیں تو کون سے ٹکٹ پر کتنا چارج لگتا ہے تو اگر آپ کا ٹکٹ فرسٹ ایسی یا ایکزیکوٹیو کلاس کا ہے تو دو سو چالیس روپیا سیکنڈ ایسی کا ہے تو دو سو روپیا تھرڈ ایسی چیئرکار یا ایکانومی ٹکٹ ہے تو ایک سو اسی روپیا سلیپر کلاس کا ٹکٹ ہے تو ایک سو بیسو روپیا سیکنڈ کلاس مطلب جنرل ٹکٹ اسی طریقے سے اگر آر ایسی اور ویٹنگ ٹکٹ کو کینسل کرتے ہیں تو ساٹھ روپیا کینسلشن چارج لگتا ہے یہ سارے چارجز آپ کو تب لگے گا جب آپ شیڈیول ڈیپارچر سے اٹھالیس گھنٹہ پہلے ٹکٹ کینسل کرتے ہیں مطلب ٹرین کھلنے سے آپ اٹھالیس گھنٹہ پہلے اگر کینسل کرتے تو جو بھی میں نے ابھی چارجز بتایا ہے وہ لگے گا اگر بارہ سے اٹھالیس گھنٹے کے بیچ میں ٹکٹ کینسل کرتے ہیں تو جتنے روپیا کا بھی آپ کا ٹکٹ ہے اس کا پچیس پرسنٹ کٹے گا اور اگر شیڈیول ڈیپارچر سے چار سے بارہ گھنٹے کے بیچ میں ٹکٹ کینسل کرتے ہیں ٹرین کھلنے سے چار سے بارہ گھنٹے کے بیچ میں ٹکٹ کینسل کرتے ہیں تو پچاس پرسنٹ چارج کٹے گا جتنے روپے کا بھی آپ کا ٹکٹ ہوگا اس کا پچاس پرسنٹ کٹ جائے گا اور پچاس پرسنٹ ہی آپ کو ملے گا اگر آپ کا ٹکٹ کنفرم ہے اور ٹرین بھی اپنے ٹائم پر ہے ٹائم سے کھلنے والی ہے لیکن آپ ٹریول نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹرین کھلنے سے چار گھنٹہ پہلے تک کینسل کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کینسل کرتے ہیں تو آپ کو کوئی ریفنڈ نہیں ملے گا لیکن اگر آپ کی ٹرین تین گھنٹہ یا اس سے زیادہ لیٹ ہے اور آپ ٹریول نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس سیچویشن میں آپ ٹریری آر فائل کریں گے ٹریری آر فائل کرنے پر آپ کو فل ریفنڈ ملے گا ٹریری آر کیسے فائل کرتے ہیں اور کب فائل کرتے ہیں اس کا فل ویڈیو میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے تو آپ جا کر وہاں دیکھ سکتے ہیں چارٹ بننے کے بعد اگر آپ کا ٹکٹ آر ایسی رہ گیا ہے تو شیڈیول ڈیپارچر سے تیس منٹ پہلے تک آپ اسے کینسل کر سکتے ہیں اگر آپ کا ٹکٹ ویٹنگ رہ گیا ہے تو اس سیچویشن میں آن لائن ٹکٹ ہے تو آپ ٹریول تو ویسے بھی نہیں کر سکتے ہیں اور اسے کینسل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ آٹومیٹک کینسل ہو جائے گا اگر آپ کا فیملی ٹکٹ ہے مطلب ایک پین آر پر ایک سے زیادہ پرسن کا ٹکٹ ہے جس میں سے کچھ ٹکٹ چارٹ بننے کے بعد کنفرم ہوتا ہے کچھ ویٹنگ رہ جاتا ہے یا آر ایسی رہ جاتا ہے اور آپ چاہیں تو آر ایسی اور ویٹنگ ٹکٹ کو کینسل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں سارے ٹکٹ کو بھی کینسل کرنا تو اسے بھی آپ کینسل کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ٹی ڈی آر فائل کرنا ہوگا اور یہ آپ شیڈیول ڈپارچر سے 30 منٹ پہلے تک کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کی ٹرین کینسل ہو گئی ہے یا آپ کی اسٹیشن پر نہیں آ رہی ہے یا جہاں تک آپ نے ٹکٹ بک کیا وہاں تک بھی نہیں جا رہی ہے ٹرین کہیں ڈائی وٹ ہو گیا ہے تو اس سیچویشن میں بھی آپ ٹی ڈی آر فائل کریں گے تو آپ کا ریفنڈ مل جائے گا ریفنڈ جو ہے پندرہ دنوں کے اندر میں آپ کے اسی اکاؤنٹ میں واپس آ جاتا ہے جس اکاؤنٹ سے آپ نے پیسے دے کر ٹکٹ بک کیا تھا ٹی ڈی آر کیسے فائل کریں گے ویڈیو ڈسکریپشن میں ہے اب چلی دیکھ لیتے ہیں کہ ٹکٹ کو کینسل کیسے کریں گے تو اس کے لیے آپ اپنا آئی ایر سیٹی سی اکاؤنٹ اوپن کریں گے یا پھر ویب سائٹ پر جائیں گے اس کے بعد آپ لاغ ان والے آفشن پر کلک کریں گے اور فنگر پرنٹ یا ایم پرنٹ ڈال کر آپ اسے لاغ ان کر لیں گے تو یہ میں نے لاغ ان کر لیا ہے اس کے بعد ٹانزیکشن والے آفشن پر جائیں گے یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹانزیکشن اس پر کلک کرنے کے بعد مائی بکنگ پر کلک کریں گے تو جس بھی ٹرین کا آپ نے ٹکٹ بک کیا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا تو آپ کو جس ٹرین کا ٹکٹ کینسل کرنا ہو اس پر کلک کریں گے تو ٹرین نمبر اور پورا ٹکٹ یہاں پر شو کرے گا دیکھے گا آپ کو یہ ایک کنفرم سیٹ ہے اوپر آپ کو رائٹ سائٹ کورنر پر تھری ڈوٹ دیکھے گا تو آپ اس پر کلک کریں گے یہاں پر پانچ آفشن دیکھنے کو مل جاتا ہے تو دوسرے نمبر پر کنسل ٹکٹ لکھا ہوا ہے لیکن چلیے میں آپ کو ایک چیز اور دکھا دیتا ہوں نیچے یہ ٹکٹ میں نے بک کیا تھا یو پی آئی سے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا چھے سو تیرپن روپیہ کا یہ ٹکٹ ہے اس ٹکٹ کو بک کرتے وقت ہم نے آئی آئر سی ٹی سی کے آئی پی سے پیمنٹ کیا تھا تو میں آپ کو یہ اس لئے دکھا رہا ہوں کہ جب بھی آپ ٹکٹ کینسل کریں گے تو جو بھی ایک آکاؤنٹ سے آپ نے پیمنٹ کیا ہوگا تو پیسہ اسی آکاؤنٹ میں واپس جائے گا اب چلیے اس ٹکٹ کو کینسل کرنے کے لئے اوپر تری ڈاٹ پر کلک کریں گے پھر کینسل ٹکٹ پر کلک کریں گے اب یہاں پر آپ کے پینات پر جتنی بھی ٹکٹ ہوں گے تو آپ کو جو جو ٹکٹ کینسل کرنا ہوگا آپ اسے سیلیکٹ کر لیں گے اگر سارے کو کرنا ہے تو آپ سیلیکٹ آل پر کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے کینسل ٹکٹ کا آفشن ہے اس پر کلک کریں گے اس کے بعد دو آفشن آئے گا جس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ سچ میں ٹکٹ کینسل کرنا چاہتے ہیں ایک طرف کینسل اور دوسری طرف کنفرم لکھا ہوگا تو کنفرم پر کلک کر دیں گے تو ٹکٹ کینسل ہونا شروع ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ٹکٹ کینسل ہو گیا ہے اور جو بھی ریفنڈ اماؤنٹ ہے یہاں پر آپ کو دکھ جائے گا کہ کتنا روپیہ آپ کو ریفنڈ ہوگا تو چلیے بیک کر کے آپ کو پھر سے دکھا دیتا ہوں ان کا ٹکٹ کا اسٹیٹس اب کیا دکھ رہا ہے تو یہاں پر آپ کی لیلیز دیکھ سکتے ہیں کہ ٹکٹ کینسل ہو گیا ہے اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ایسے ہی زبردست انفرمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کے مند میں کچھ سوال ہو تو کومنٹ میں ضرور پوچھئے